یہ ہے پاکستان کا نمبر ون فرچائل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویجن نیوز کی آج کی تازت ترین ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں روج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں کانتہ امتیاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کراچی کے علاقے دیفنس میں قتل ہونے والے انجی ٹی وی چینل کی انکر پرسن مرید اباس کے قتل میں ملوز ملزم آتف زمان نے پہلا فراڈ اپنے باپ کے ساتھ کیا جبکہ اس کے پاس سب سے زیادہ سرمایہ کاری مرید اباس کی نقی سندھ کے شہروں پنو آقل اور ہیدر آباد میں پیش آنے والے دو مختلف ٹرافک حادثات میں ایک بچی سمیت دو افراد جانبہک اور بیچ سے زائد زخمی ہوئے ہیں قومی شہرہ پر ہنگوروں کے مقام پر ملتان سے کراچی جانے والی مسافر کوچ اُلٹ گئی حادثے میں ایک شخص جانبہک اور خواتین اور بچوں سمیت بیس افراد زخمی ہوئے ہیں سہرائی دھر میں چلنے والی تیز توپانی گردالود ہواوں نے سہرائی دوپان کی شکل افتیار کر لی جس نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے بہکویں موسمیات کے مطابق دھر میں چلنے والی تیز توپانی گردالود ہواوں کی رفتار 60 سے 70 کیلومیٹر بھی غنٹہ ہے اور تیز توپانی ہواوں کے ساتھ اڑنے والی ریت نے کم و بیش سہرائی دوپان کی شکل افتیار کر لی ہے گھٹکی کے مسلو نہر سے چوتھے روز پانچویں لاش بھی نکال لی گئی یہ ڈوبنے والے بچے کی لاش ہے جس کے بعد ریسکیو آپریشن قتم کر دیا گیا چار روز قبل دو خواتین اور دو بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد ڈوب کر جاں بہک ہوئے تھے اسلام آباد، اپٹ آباد، مان سہرہ، مالکن اور سواد سمیت مختلف علاقوں میں آج بارش کا انکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج راولپنڈی، لاہور، سرگودہ، گجرہ والا، فیصلہ باد، دی جی خان، ملتان، بھاولپر اور ساہی وال میں بھی بارش مطبقہ ہے اس کے علاوہ پشاور، ہزارہ، کوہار، مردان، بنو، ڈی آئی خان، یوپ اور کشمی بھی بارش ہو چکتی ہے قومی ٹیم کے کھلاریوں نے اپنے پیغام میں آئی سی سی ورک اپ کا فائنل جیتنے پر انگلیس ٹیم کو مبارک بات دی ہے اپنے پیغام میں محمد حپیس کا کہنا تھا کہ وہ ورلڈ چیمپئن بننے پر انگلنڈ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں پاس بولر وہاب ریاض نے کہا کہ انتہائی سنسنی خیز مقابلہ تھا نیوزیلنڈ نے بہت اچھا مقابلہ کیا لیکن بدقسمتی سے ہار گیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے موسیقی 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 موسیقی